کہانی کی شروعات میں ہمیں ڈالٹن رسل نام کا ایک آدمی پریزن سیل میں دکھائی دیتا ہے جو کیمرے کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میرا نام ڈالٹن رسل ہے اور میں اس سیل میں ہوں میں نے ایک پرفیکٹ بینک رابری کی پلاننگ کی تھی اور اس میں کامیاب بھی ہوا لیکن میں نے یہ رابری صرف پیسوں کے لیے نہیں بلکہ خود کو ثابت کرنے کے لیے بھی کی تھی اب میں نے اسے کیسے انجام دیا یہ جاننے کے لیے آپ کو میری کہانی سننے پڑے گی اس کے ساتھ ہی سین شفٹ ہو کر پاسٹ میں چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وینڈ الگ الگ جگہوں سے کچھ لوگوں کو پک کرتی ہے ان سب لوگوں نے پینٹر جیسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر ماسک لگا ہوا ہوتا ہے وینڈ مینہٹن ٹرسٹ بینک کے پاس رکتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بینک کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اپنے کام میں ویست ہیں تب ہی ہم رسل کو بینک کے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک ہائی ڈینسٹی کا ٹورچ ہوتا ہے جسے لاکر وہ سیکیورٹی کیمرے کے ٹھیک سامنے ایک ٹیبل پر رکھ کر آن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی کیمرے پر فوٹے جانا بند ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باقی ساتھی بھی بینک کے اندر گھستے ہیں جو پینٹر کی ڈریس پہنے ہوئے تھے وہ لوگ اندر آنے کے بعد گیٹ کو بند کر دیتے ہیں جسے دیکھ کر سیکیورٹی گارڈ کو تھوڑا شک ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا رسل اس کے پیچھے گن پوائنٹ کر کے سموک بوم چھوڑ دیتا ہے جس سے بینک کے اندر دھوان پھیل جاتا ہے پھر وہ روبرز سارے لوگوں کو گن پوائنٹ کے بل پر زمین پر لیٹنے کو کہتے ہیں اتنے میں ایک پولیس والے کو بینک کے اندر سے دھوان نکلتے دیکھ کر شک ہوتا ہے اور وہ اندر کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے کہ ڈالٹن اندر سے گن نکال کر کہتا ہے کہ انہوں نے اندر سب کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے اگر پولیس والے اندر آئے تو وہ لوگ ان ہوسٹیجز کو مارنا شروع کر دیں گے پھر وہ پولیس والا بیک اپ کے لیے نیوائی پیڈی ہیڈکوارٹر فون کر کے پولیس ٹیم کو بھلا لیتا ہے وہ لوگ آنے کے بعد ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس پورے ایریا کو بلوک کر دیتے ہیں اس بیچ بینک کے اونر آرثر کیس کو خبر ملتی ہے کہ اس کے بینک میں ڈکیتھی پڑ گئی ہے اور یہ سن کر وہ چنتہ میں پڑ جاتا ہے پھر وہ ایک ہائی پاور بروکر میڈلین وائٹ کو فون کر کے بلاتا ہے اور اسے اس کیس کو سول کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اسی برانچ کے ایک لوکر میں اس کی کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں تھی میڈلین اس سے پوچھتی ہے کہ اس لوکر میں ایسا کیا ہے اس پر وہ کہتا ہے کہ اس میں اس کے پریوار کی کچھ وراثت کی چیزیں ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ کسی کے ہاتھ نہ لگے اس پر میڈلین اس سے کہتی ہے کہ اس کا کام ہو جائے گا دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فریزر اور میچیل جو کی ہوسٹیج نیگوسیشن ٹیم کے لیے کام کرتے تھے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں فریزر ایک سمارٹ اور ایکسپیرینس کاؤپ تھا لیکن اس پر ایک پرانے ماملے کو لے کر ایک انکوائری چل رہی تھی اسی لئے وہ اس کیس میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا پر وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر فریزر میچیل کے ساتھ وین میں کیپٹن ڈیریس سے بات کرتا ہے جو اس کیس کا انچارج تھا وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ بینک میں کتنے لوگوں کو ہوسٹیج بنایا گیا ہے وہ نیچے سیف روم کی طرف لے کر جاتے ہیں جہاں بینک ایمپلائیز اور باقی ہوسٹیجز کو الگ الگ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں ڈیلٹن سبھی ہوسٹیجز سے کہتا ہے کہ وہ اپنے ہینڈ بیگ موبائل فونز اور کیز اپنے ہاتھوں میں نکال کر رکھیں جس سے وہ لوگ انہیں کلیک کر کے ایک بیگ میں ڈال سکیں ایک بینک ایمپلائی اپنا فون نہیں دیتا اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ اپنا فون گھر پر بھول آیا ہے ڈیلٹن کو اس پر وشواس نہیں ہوتا اور وہ سکتی کر کے پوچھتا ہے پھر بھی وہ یہی کہتا ہے تو وہ دوسرے ایمپلائیز کا فون چیک کرتا ہے جس میں سے ایک ایمپلائی کی فون میں اس کا نمبر سپیڈ ڈیل میں مل جاتا ہے جس پر فون کرنے پر اس کا فون اس کے آفیس میں ہی ملتا ہے یہ دیکھنے کے بعد ڈیلٹن اسے آفیس کے اندر لے جا کر بہت مارتا ہے یہ دیکھ کر دوسرے ہوسٹیجز بھی بہت در جاتے ہیں اور اپنی بچی ہوئی چیزیں بھی انہیں سانپ دیتے ہیں ایک بچہ اسے اپنا ویڈیو گیم دے دیتا ہے پر وہ پیار سے اسے واپس کر دیتا ہے اس کے بعد ڈیلٹن سبھی لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے پھر انہیں جنڈر کے حساب سے الگ الگ کھڑا کرتے ہیں اور پھر انہیں ان کے انڈر گارمنٹس کو چھوڑ کر باقی سارے کپڑے اتارنے کو کہتے ہیں ایک اولڈ لیڈی اپنے کپڑے اتارنے سے منہ کر دیتی ہے اس پر روبرز کے گروپ سے ایک لڑکی اس لیڈی کو لے کر ایک الگ روم میں چلی جاتی ہے ادھر دوسرے روبرز ان باقی ہوسٹیجز کو ایک ہی طرح کا سوٹ اور ماسک پہننے کے لئے دیتے ہیں جسے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کچھ دیر بعد ایک اولڈ بینک ایمپلوئی جسے ہارٹ کی پرابلم تھی تھوڑا انیزی فیل کرتا ہے یہ دیکھ کر ڈیلٹن اور اس کے ساتھی اسے بینک سے باہر جانے دیتے ہیں جیسے ہی وہ باہر آتا ہے پولیس والے اسے گھٹنے ٹیکنے کو کہتے ہیں پھر وہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس سے اندر کے حالات پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر پولیس اندر گئی تو روبرز دو لوگوں کو مار ڈالیں گے اس بیچ روبرز باقی اور ہسٹیجز کو چیک کرتے ہیں اور پورے بینک کا جائزہ لیتے ہیں وہ لوگ سیف روم اور لوکر سے گزرتے ہوئے بیک روم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں آفیس سپلائی رکھی ہوتی ہے بعد میں ہم ایک روبر کو بینک کے اندر زمین کی کھدائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس بیچ ڈیریس فریزر اور مچیل کو اس آدمی کے بارے میں بتاتا ہے جسے روبرز نے باہر آنے دیا تھا وہ آدمی انہیں بتاتا ہے کہ اندر چار روبرز ہیں اس پر ڈیریس انہیں بتاتا ہے کہ وہ روبری سے پہلے کے بینک کے ویڈیو فوٹیجز کا انتظار کر رہا ہے جسے کی اندر کے حالات کا سٹیک اندازہ لگا سکے وہ بتاتا ہے کہ بینک کے سارے کالز ان کی طرف ٹائیورٹ کر دیے گئے ہیں اور اب فریزر کے اوپر تھا کہ وہ آگے کیا کرتا ہے فریزر کو لگتا ہے کہ ابھی روبرز سے بات کرنے کا صحیح سمیہ نہیں ہے کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ روبرز کا اگلا قدم کیا ہوگا اس انتظار کے دوران مچیل کو روبرز کی وین باہر کھڑی ملتی ہے جو کہ ان کے حساب سے چوری کی ہوگی آخر کار کچھ دیر کے بعد فریزر ڈیلٹن سے بات کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور وہ بینک میں فون لگاتا ہے پر ڈیلٹن فون پک نہیں کرتا تب تک سیکیارٹی کیمرہ کی فوٹیجز آ جاتی ہیں اور وہ لوگ اسے چیک کرنے لگتے ہیں پر انہیں کوئی سراغ نہیں ملتا کیونکہ روبرز نے اپنے ساتھ لائے ہوئے لائٹس کی ہیلپ سے ان کیمرہ کو پہلے ہی بلائنڈ کر دیا تھا تب ہی بینک کے سامنے کچھ حلچل دکھائی دیتی ہے اور سارے پولیس والے ادھر دوڑ پڑتے ہیں ٹھیک اسی وقت میڈلین نیو یورک کے میئر سے ملنے جاتی ہے وہ ان سے کہتی ہے کہ اس کے ایک کلائنٹ کے لیے اسے ان کی ہیلپ چاہیے کیونکہ وہ اپنے کلائنٹ کے لیے ہوسٹیجز کو مانیٹر کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ اسے کسی طرح بینک کے اندر جانے کا انتظام کرا دے ساتھ ہی سیفٹی کے لیے کچھ پولیس والوں کو بھی اس کے ساتھ کر دے پہلے تو میئر اس کے لیے ساف منا کر دیتا ہے پر میڈلین کے بہت انسسٹ کرنے پر مان جاتا ہے اس بیچ روبرز ایک اور ہوسٹیج کو میسج کے ساتھ ریلیس کرتے ہیں جیسے ہی وہ ہوسٹیج باہر آتا ہے سارے پولیس والے اسے دبوچ لیتے ہیں وہ ایک سکھ تھا پر غلطی سے وہ سب اسے عربی آتنکوادی سمجھ کر اس کی پگڑی اتار کر اس کے دھرم کا اپمان کرتے ہیں اسے بری طرح پکڑ کر لے جاتے ہیں اور ایک ریسٹرون میں جا کر اس سے پوچھتاج کرنے لگتے ہیں سکھ بہت ناراض ہوتا ہے پر وہ لوگ کسی طرح اسے منا لیتے ہیں پھر وہ بتاتا ہے کہ اندر کم سے کم بیس سے تیس ہوسٹیج ہیں اور وہ رابرس فارنس ہیں اس کے بعد وہ لوگ اس میسیج کو پڑھتے ہیں جسے رابرس نے اس ہوسٹیج کے ساتھ بھیجا تھا اس میسیج میں لکھا تھا کہ انہیں دو بس اور ایک جمبو جیٹ چاہیے جو کی نو بجے تک انہیں ڈیلیور کر دیا جائے اور اگر پولیس والوں نے ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی تو ہر گھنٹے میں ایک ہوسٹیج کو مار ڈالا جائے گا اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ بینک کو اندر سے ایک پلاسٹک ایکسپلوزیو سے گھیر لیا گیا ہے اس پر وہ لوگ بینک کے فون میں ایک میسیج بھیجتے ہیں جس میں ڈیریس کہتا ہے کہ وہ لوگ جیٹ ارینج نہیں کر سکتے لیکن بس کے بارے میں سمبھاو نہ ہے پر فریزر کہتا ہے کہ جب تک رابرس ان سے بات نہیں کریں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا ایک کب کافی تک نہیں اس بیچ اچانک کیس وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید وہ ان کی کچھ مدد کر سکے اور رابرس کی ڈیمانڈ کے بارے میں پوچھتا ہے جب کافس انہیں بتاتے ہیں کہ رابرس کو پلین چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ وہ شاید ارینج کر سکے اس پر سارے کافس حیران رہ جاتے ہیں کیس وہاں رکھ کر ساری سیچویشن اور اس پر ہو رہی پروگریس اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا لیکن سب اسے سمجھا بجھا کر بھیج دیتے ہیں اس بیچ رابرس کا ایک اور میسیج آتا ہے کہ انہیں کھانا چاہیے اسے پولیس والے ایک اچھا موقع سمجھتے ہیں کیونکہ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ وہاں کچھ ایسے ڈیوائس بھیج سکتے تھے جس سے کہ وہ اندر ہونے والی باتچیت کو سن سکیں ٹیپنگ ڈیوائس انچارج کہتی ہے کہ پیزا بھیجنا بہتر ہوگا کیونکہ اس کے لیے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں گے اور آپس میں باتچیت کریں گے جس سے ہمیں اندر کے حالات زیادہ اچھے معلوم ہوں گے فریزر اس سے ڈیوائس کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل ڈیوائس ہے جو تیس سیکنڈز تک ریکارڈ کر سکتا ہے اس بیچ ایک ہوسٹیج ہنشاری دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگ اسے پیٹتے ہوئے گھسیٹ کر اس روم میں لے جاتے ہیں جہاں آفیس سپلائے رکھی تھی تھوڑی دیر بعد ان کا کھانا آ جاتا ہے جو انہوں نے آرڈر کیا تھا فریزر اپنی نگرانی میں ساری چیزوں کو روبست تک پہنچتے ہوئے دیکھتا ہے اور ڈیلٹن سے خود کو انٹریڈیوز کر آتا ہے فریزر ڈیلٹن سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کا فون اٹھائے تو وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن ڈیلٹن کچھ نہیں کہتا اس کے بعد پولیس والے بینک کے اندر ہونے والی باتچیت کو آڈیو ڈیوائس کے ذریعے سننے کی کوشش کرتے ہیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ کسی الگ بھاشا میں بات کر رہے تھے فریزر انمان لگاتا ہے کہ وہ شاید رشین بھاشا ہے پھر وہ مچائل کو ریلیز کیے گئے ہوسٹیجز سے یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجتا ہے کہ کیا انہوں نے بینک کے اندر کسی کو رشین بھاشا میں بات کرتے دیکھا تھا اس بیچ بینک میں روبرز فیمیل ہوسٹیج میں سے کسی ایک کو لے جا کر دوسرے کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ وہ فیمیل روبر اس پہلے کمرے میں چلی جاتی ہے اور خود ہوسٹیج ہونے کا ناٹک کرتی ہے اسی طرح وہ دوسری لیڈی کو ایک تیسرے روم میں بند کرتے ہیں آخر میں اصلی فیمیل روبر کو سپلائی روم میں گڑھا کھوٹے ہوئے دکھایا جاتا ہے ادھر سارے کابز ایک رشین جاننے والے کاب کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ دیوائس میں ریکارڈ ہوئی بھاشا رشین جیسی لگتی ہے پر اصل میں وہ بلگیریان ہے جو کی سنٹرل یورپ میں بولی جاتی ہے تب ہی فریزر کو ایک آئیڈیا سوچتا ہے اور وہ اس ریکارڈنگ کو باہر بھیڑ بھار والی جگہ پر بجاتے ہیں تاکہ آنے جانے والے لوگوں میں سے اگر کسی کو وہ بھاشا آتی ہو تو ان سے سمپر کر سکے اس کا آئیڈیا کام کر جاتا ہے ایک کنسٹرکشن ورکر اس بھاشا کو پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ البینین بھاشا ہے کیونکہ اس کی ایکس وائف البینیا سے تھی یہ سن کر وہ لوگ البینین کانسلیٹ سے سمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر نہیں کر پاتے آخر کار وہ اس کنسٹرکشن ورکر سے فون کروا کر اس کی وائف کو بلواتے ہیں اس کی وائف آتی ہے اور ساری سچویشن سمجھنے کے بعد اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے پاکنگ فیس ماف کروانے کو کہتی ہے فریزر اس سے ریکارڈنگ کو دھیان سے سن کر انہیں بتانے کے لیے کہتا ہے اس پر وہ عورت ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے نہ صرف یہ پتا ہے کہ وہاں کیا بات ہو رہی تھی بلکہ یہ بھی پتا ہے کہ بولنے والا کون ہے پولیس والے یہ سن کر ساری بات جاننے کے لیے بہت اچسک ہو جاتے ہیں پر ترنت ہی ان کی خوشی نراشہ میں بدل جاتی ہے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ آواز دراصل البینیا اور ورازکا کے پورو کمیونسٹ پریسیڈنٹ کی تھی اور یہ ریکارڈنگ انہیں کے ایک پرانے بھاشن کا حصہ تھا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ رابر بہت ہنشیار ہیں وہ کھانے کے پیکٹس میں پولیس والوں کی طرف سے چھپا کر بھیجے گے ڈیوائس کے بارے میں چان گئے ہوں گے اور اسی لیے انہوں نے وہ رینڈم ٹیپ چلایا ہوگا تاکہ وہ انہیں کنفیوز کر سکیں اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ بینک کے اندر ڈیلٹن ایک ایک کر کے سارے سیف چیک کرتا ہے پر کسی سیف سے کچھ لیتا نہیں ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور اس کی ایک ساتھی ایک سیف ڈیپاؤزٹ باکس کو کھولتے ہیں اس میں انہیں ایک ڈاکیومنٹ ہیروں سے بھری ایک چھوٹی تھیلی اور ایک کارٹیر رنگ ملتی ہے ڈیلٹن ڈاکیومنٹس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس کی پارٹنر باقی چیزوں کو واپس باکس میں بند کر دیتی ہے اسی وقت میئر میڈیلین کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور بینک کے سامنے کھڑے وین میں جا کر دیٹیکٹیو سے بات کرتا ہے وہ لوگ اپنا پریچہ دیتے ہیں اور میڈیلین بہت شاٹ میں اپنے وہاں آنے کا مقصد بتاتی ہے فریزر اس کی ہیلپ لینے میں انٹریسٹڈ نہیں دیکھتا تو وہ لوگ اسے اس کے پرانے کیس کو لی کر پلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر فریزر مان جاتا ہے کچھ دیر بار ڈیلٹن فریزر کا فون اٹھا لیتا ہے لیکن باتچیت کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا کیونکہ ڈیلٹن اسی کی بات کو دہراتا ہے کہ اس کی دیمانڈ پوری نہیں کی گئی تو وہ ہوسٹیجز کو مار ڈالے گا دوسری بار کی باتچیت میں بھی وہ ساری کیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں فریزر کو لگتا ہے کہ وہ کسی طرح روبر سے تھوڑا وقت اور لے لے تو انہیں کوئی سٹریٹیجی بنانے میں آسانی ہوگی یہ سوچ کر وہ ان سے دوبارہ کھانے کا آفر دیتا ہے جس پر ڈیلٹن انہیں سینویچ پھیجنے کو کہتا ہے اس کے بعد روبرز اس ہول کو چیک کرتے ہیں جو انہوں نے سپلائر روم میں خودوایا تھا اور آگے چل کر ان کی روبری کا ایک بڑا حصہ بننے والا تھا ڈیلٹن سے خود بات کرنے کے بعد فریزر میڈلین سے بھی اس کی بات کر آتا ہے میڈلین اسے فیس ٹو فیس بات کرنے کے لیے کنونس کر لیتی ہے اور فریزر اسے بینک تک پہنچا دیتا ہے اسے چنتا تھی کہ میڈلین کچھ گلت نہ کر بیٹھے پر وہ اسے بھروسہ دلاتی ہے کہ وہ سب کچھ سمحا لے گی جب وہ بینک کے اندر جاتی ہے تو ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد وہ ڈیلٹن کی طرف بڑھتی ہے ڈیلٹن سے باتچیت کے دوران وہ اسے سیف ڈیپوزٹ باکس دینے کے بدلے کم سے کم سزا اور دو ملین ڈالر دینے کا آفر کرتی ہے ڈیلٹن میڈلین سے کہتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ وہ کس کے لیے کام کر رہی ہے اور وہ کیس کو بھی جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیس ورلڈ وار ٹو میں ایک نازی کولیبریٹر تھا جس سمیں وہ سویجزلین میں کام کرتا تھا وہ اسے کہتی ہے کہ وہ صرف دیکھنا چاہتی ہے کہ اس ڈیپوزٹ باکس میں کیا ہے اس پر ڈیلٹن اسے ایک ڈیل کرتا ہے کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے گا اور اگر وہ اس روبری میں پکڑا گیا ہے تو اس کے بدلے وہ اور اس کے بوس اسے باہر نکالنے میں اس کی مدد کریں گے جب ملین بینک سے باہر آتی ہے تو وہ فریزر سے کہتی ہے کہ اس نے روبرز کو ایک دوسرا آفر دیا ہے جس پر وہ لوگ وچار کر رہے ہیں جب فریزر اسے ڈیلٹن کے بارے میں پوچھتا ہے تو ملین اسے کہتی ہے کہ وہ بہت سمارٹ ہے لیکن کوئی مرڈرر نہیں ہے کچھ دیر تک تینوں کپس کسی نشکرش پر پہنچنے کے لیے آپس میں ڈیلٹن کے بارے میں بات کرتے ہیں فریزر کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح باہر بیٹھ کر باتیں کرنے سے کوئی حل نہیں نکلنے والا اس لیے وہ بینک کے اندر جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور ڈیلٹن کو فون لگا کر اسے کہتا ہے کہ اگر وہ اسے بینک کے اندر آ کر ہوسٹیجز کو چیک کرنے دے تو وہ لوگ اسے جیٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں اس پر ڈیلٹن مان جاتا ہے اس کے بعد ہم فریزر کو بینک کے اندر جاتا ہوا دیکھتے ہیں وہ لوگ اسے ہوسٹیج روم میں لے جاتے ہیں جہاں وہ سارے ہوسٹیجز کو صحیح سلامت دیکھتا ہے اور سب پوچھتا ہے کہ کیا کسی نے روبرز کا چہرہ دیکھا ہے اس پر سب نہ کہہ دیتے ہیں پھر وہ سب سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان سب کو وہاں سے صحیح سلامت چھڑا لے گا واپس جانے سے پہلے فریزر ڈیلٹن سے فیس ٹو فیس بات کرتا ہے وہ اسے باتوں میں اُلجھا کر اس کے چہرے سے ماسک کھیچنے کی کوشش کرتا ہے پر صحیح سمیں پر دوسرا روبر آ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے فریزر کی اس حرکت سے ناراض ہو کر ڈیلٹن پھر سے ادھر فریزر واپس وین میں آ کر ڈیلٹن کوئی خونی نہیں ہے اور ہمیں اس کے اگلے قدم کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ دیر اور انتظار کرنا چاہیے اس پیچ ان کے پاس ڈیلٹن کا فون آتا ہے اور وہ ان سے کیمراز کو کھڑکی کی طرف کرنے کے لیے کہتا ہے جب وہ لوگ کیمراز کو کھڑکی کی طرف کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ڈیلٹن اپنے ہاتھوں میں ایک گن لے کر ایک ہوسٹیج کو شوٹ کر کے بھیجنے کی یوجنا بناتا ہے لیکن ٹیکٹیکل ٹیم کو بینک کے اندر بھیجنا ایک بڑی چناؤتی تھی کسی بھی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے لیے ربر بلچ کا استعمال ہی ایک ماتر سلیوشن تھا مچیل کا کھیال تھا کہ اگر کوئی گربر ہوئی تو اس کا ذمہ دار بھی فریزر کو ہی ٹھہرائے جائے گا لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی میڈلین سے ڈیل ہوئی تھی اور وہ ایک اچھا ڈیٹیکٹیو ثابت ہوگا اس سے پہلے کہ ڈیریس ٹیکٹیکل ٹیم کو بینک میں بھیجتا فریزر کو پتا چلتا ہے کہ روبرز ڈروور میں رکھے ایک ٹرانس میٹر کے ذریعے ان کی ساری باتیں سن رہے تھے وہ ڈیریس سے کیپٹن کو انفارم کرنے کے لیے کہتا ہے پر ڈیریس اس کی بات کو انسنا کر کے اپنے پلان کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے ادھر ڈیلٹن ان کی ساری باتیں سن کر بینک کے اندر سموک گرینیٹ پھینک دیتا ہے اور کوپس کے اندر آنے سے پہلے سارے ہوسٹیجز کو بینک کے باہر نکال دیتا ہے باہر نکلتے ہی ٹیکٹیکل ٹیم والے سارے ہوسٹیجز کو زمین پر لیٹنے کے لیے کہتے ہیں اور پھر انہیں گرفتار کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ بینک کے اندر جاتے ہیں تاکہ روبرز کو پکڑ سکیں اور اگر کوئی ڈیڈ باڈی ملے تو اسے بھی باہر لا سکیں وہ لوگ سارے رومز کو چیک کرتے ہیں پھر سیف اور سپلائے روم کو بھی دیکھتے ہیں لیکن انہیں کہیں بھی کچھ نہیں ملتا ڈیریس، مچائل اور فریزر بھی وہاں پہنچتے ہیں تو ٹیکٹیکل ٹیم کا ہیڈ انہیں بتاتا ہے کہ انہیں کسی ہوسٹیج کی باڈی نہیں ملی اور نہ ہی بینک سے وہ اس طرح ہوسٹیجز کے بیچ کھل مل گئے تھے کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کون ہوسٹیج ہے اور کون روبرز اس لیے فریزر کا کیاپٹن اس سے کہتا ہے کہ اب اس کیس کا کوئی مطلب نہیں بنتا کیونکہ نہ تو کچھ چھوڑی ہوا ہے اور نہ ہی کوئی پکڑا گیا ہے فریزر کو ایسی امید نہیں تھی پر وہ ہار بھی نہیں مان سکتا تھا جب وہ سارے لوکرز اور سیف کی چھانبین کرتا ہے تو اسے اس سیف ڈیپوزٹ باکس والے لوکر کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کی ڈیٹیلز گائب ہیں پھر وہ میڈلین سے ملتا ہے اور اسے وہ ریکارڈنگ سناتا ہے جس میں میئر اور میڈلین اسے بلیک میل کر رہے تھے وہ کہتا ہے کہ وہ اس ریکارڈنگ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گا لیکن اس کے بدلے میں وہ اس سے اس باکس کی جانکاری مانتا ہے میڈلین اسے تھوڑا ہنٹ دے کر اس بات کو یہیں ختم کرنے کے لئے کہتی ہے اور بعد میں کیس سے ملنے جاتی ہے وہ کیس کو بتاتی ہے کہ فریزر کے بارے میں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ڈاکیومنٹس اس کے ہاتھ نہیں لگیں گے کیونکہ اس ڈاکیومنٹس کو ڈیلٹن زمانت کے طور پر اپنے ساتھ لے کر گیا ہے تاکہ اگر وہ پکڑا جائے تو خود کو بچانے کے لیے اس باکس کے بدلے وہ ہمارے مدد لے سکے میڈلین کو پتا تھا کہ اس سیف میں ڈاکیومنٹس کے علاوہ ڈائمنٹس بھی تھے کیس اسے بتاتا ہے کہ اس باکس میں ایک کارٹیر رنگ بھی تھی جو کہ اس کی جویش فرینڈ کا تھا جسے اس نے نازیوں سے ہی بچایا تھا کیونکہ نازیوں نے اس کے لیے اسے بہت بڑی رکم دی تھی اس کے بعد وہ میڈلین کو اس کی فیس دے کا رخصت کرتا ہے یہاں سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ڈائلٹن کو اسی پریزن سیل میں دیکھتے ہیں جہاں سے وہ اپنے اس روبری کی پوری کہانی سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس نے ایک کمرے میں بیٹھ کر اتنی بڑی روبری کو انجام دیا یہ وہی سیل تھا جو اس کے ساتھیوں نے سپلائے روم میں گھٹا خود کر بنایا تھا اور ٹرک وال سے چھپا دیا تھا اب ڈائلٹن کے پاس ڈائمنٹس رنگ اور وہ ڈاکیومنٹس تھے وہ اس ٹرک وال کو توڑ کر وہاں سے نکلتا ہے اور آسانی کے ساتھ بینک کے فرنٹ گیٹ سے باہر آ جاتا ہے جیسے کہ وہ ایک نورمل کلائنٹ ہو اس کے سارے ساتھی بینک کے باہر ایک گاڑی میں اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں فریزر اور مچیل جب بینک کے اندر آ رہے ہوتے ہیں تب باہر جاتے وقت ڈائلٹن فریزر سے ٹکرا جاتا ہے پر وہ اسے پہچران نہیں پاتا فریزر کوٹ کی آرڈر سے بینک کے اندر جا کر جب اس ڈیپوسٹ باکس کو کھلتا ہے تو اس میں اسے چوینگم کارچے رنگ اور ایک نوٹ ملتا ہے جس پر فالو در رنگ لکھا ہوتا ہے فریزر اس باکس کے بارے میں بات کرنے کے لیے کیس کے پاس جاتا ہے کیونکہ اس کو شک تھا کہ اس سیکرٹ کے پیچھے کوئی بری وجہ ضرور ہوگی کیس اس کے سبھی سوالوں کا چالاکی سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے پر فریزر اسے وہ رنگ دکھا کر کہتا ہے کہ جس دن اسے اس رنگ کے بارے میں پوری جانکاری مل جائے گی وہ اس کا سارا بھید کھول دے گا اس کے بعد وہ مچیل سے ملتا ہے تو وہ دونوں ہستے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیس کو اس کی جگت دکھا دی بعد میں فریزر میڈلین کے ساتھ میئر کے لنچ میں جا کر انہیں وہ کارٹیر رنگ دکھاتا ہے اور انہیں واشنگٹن ڈی سی کے وار کرائم ایشوز آفیس کا نمبر بھی دیتا ہے تاکہ میڈلین اس پر لگے جھوٹے چارجز ہٹوا سکے اس کے بدلے وہ میڈلین کو اس کی